ایف بی آر ان لینڈ ریوینیو ملازمین کا وزیراعظم کو خط کرپشن کرنے کے لیے اجازت مانگ لی مہنگائی کے باعث گھرے لو اخراجات تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے ملازمین کا یہ کہنا ہے ملازمین کے گھرے لو اخراجات ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے جبکہ تنخواہ کم ہے تنخواہ نہیں بڑھائی تو کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے ملازمین کا وزیراعظم کو خط میں یہ کہنا ہے مہنگائی اور اخراجات بھرنے کے باعث مستقبل کے لیے کوئی جمع پونچی نہیں ہے مزید جانے گے مدسر علی رانہ سے مدسر خط میں کیا مزید کہا گیا ہے بتائیے گا ایف بی آر ان لینڈ ریوینیو ملازمین کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں بقاعدہ طور پر یکم اپریل دو ہزار پیج سے کرپشن کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو خط لکھا گیا ہے ملازمین کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے وزیراعظم کو صدا کی گئی ہے کہ مہنگائی کے باعث گریلو اخراجات تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے ہیں اب یا تو تنخواہ میں اگزیکٹیو الاؤنس پڑھایا جائیں ورنہ تو یکم اپریل دو ہزار پیج سے کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے جو ملازمین نے خط لکھا ہے اس میں بقاعدہ طور پر ٹیبل بھی بنایا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ملازمین کے جو گریلو اخراجات ہیں وہ ایک لاکھ دس ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں لیکن جو تنخواہ ہیں وہ بیسک اور جو ہائرنگ آلاؤنس مل رہا ہے اس کو ملا کر گھر کے اخراجات پورے کرنے کے برابر نہیں ہیں اس کے علاوہ خط میں یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ تنخواہ نہیں بڑھائی گئی تو کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے اور ملازمین جو ان لینڈ ریونیو سرویسز کے ہیں گریڈ سترہ اور گریڈ اچھارہ کے وہ کرپشن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت شکریہ مداصر علیہ ہمارے ساتھ موجود تھے